اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بہت زبردست بہت ہی امی قسم کا لاہوری چرگہ بنانے جا رہے ہیں بہت کم مسالوں کے ساتھ یہ بن کے تیار ہوگا لیکن بہت ہی امی بنے گا تو اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے سب سے پہلے تو ہم نے ایک ہول چکن لینی ہے آپ نے اس چکن کو اسی طرح لے لینا ہے فل اور اس میں اس طرح آپ نے کٹس لگا لینی ہے سب سے پہلے میرینیٹ کے لیے ہم نے ہاف کب دہی لیا ہے اس میں پانی نہیں ہونے چاہیے 1 ٹی سپون جنجر گارڈک پیسٹ ہم نے لینا ہے اور ایک ہم نے اس میں انڈا ڈال دیا اب ہم نے 1.5 ٹی سپون اس میں نمک شامل کرنا ہے 2 ٹی سپون ریڈ جلی پاورڈ 1 ٹی سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون ہی وائٹ پیپر اگر آپ چاہیں تو اس کو ایڈ نہ کریں گرم مسالہ ہم نے 2 ٹی سپون اس میں شامل کیا ہے چارٹ مسالہ بھی ہم نے 2 ٹی سپون شامل کیا ہے اور ہمیں تھوڑا سا یالو فود کلر چاہیے ہوگا اور اس کے بعد ہم نے اس میں 1.5 ٹی بل سپون سرکا ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لیمن جوس ہیوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا مارینیٹ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم نے جو ہے اپنی چکن کے اوپر سارا لگا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مساج کرنا ہے چکن میں جو کٹس لگائے ہیں وہ کافی ڈیپ ہونے جاہیے اور کٹس کے اندر تک ہم نے جو ہے مسالہ ہاتھوں کے مدد سے لگانا ہے پوری چکن کو آپ نے مسالہ چاروں طرف لگانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے کور کر کے تو اس سے پہلے ہم اس کی لگز کو جو ہے وہ ٹائے کر لیں گے میک شور کہ اس کے کٹس جو ہے وہ ڈیپ ہونے مسالہ جو وہ اچھی طرح اندر تک اس کے چلا جائے تو اس کو ہم نے باندھنے کے بعد جو ہے وہ پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم نے ایک برتن گیا ہے اور اس میں ہم نے اپنی چکن جو ہے وہ اسی طرح رکھ کے تو کور کر دینا ہے تو پندرہ منٹ ہم نے جو ہے اسی طرح اس کو سٹیم میں پکانا ہے پندرہ سے بیس منٹ آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ چکن جو ہے وہ آپ کا نیچے سے جلنا نہیں چاہیے تو چکن کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ ایک کڑاہی میں ایک بڑے برتن میں ہم نے آئل گرم کیا ہے اور آئل گرم کرنے کے بعد ہم نے احتیاط کے ساتھ اپنی چکن جو ہے وہ اٹھا کے اس میں رکھ دی ہے بہت احتیاط کے ساتھ اس کی دونوں سائٹس کو ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح براؤن ہونے تک فرائے کیا ہے سکرین پہ آپ کو اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا لائک براؤن نظر آ رہا ہے لیکن آپ نے اس کچھ ہے وہ تھوڑا ڈارک براؤن کرنا ہے اور جب یہ دونوں سائٹس سے اچھے طرح سے ڈارک براؤن ہو جائے تو آپ کے جو لاہوری چرکہ وہ تیار ہو گیا ہے تو بہت کم مسالوں کے ساتھ یہ بنے بہت زبردست بن کے تیار ہوا ہے آپ بھی ہماری اس ٹیسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور ہمیں سبسکرائب کریں بلکل نہ بھولیے ہمیں اجازت دیجئے